ایر لائنز کے تعلق سے کچھ اہم باتیں رکھیں تاکہ وہ نوٹ کریں اور حاجیوں تک پہنچائیں جناب اسمان اکتر والا صاحب اب اس کے بعد خاص کر کے آخری آخری وقت کے اندر سب سے پہلے تو آخری وقت ہے سفر پہ جانے کا وقت ہے حاجی خوش لیتا ہے گھر والے خوش لیتا ہے حاجی کو سونے نہیں دیتا ہے حاجی کو سونے نہیں دیتا ہے آخری دنوں تک بریانی کی دعوت چلتے رہتی ہے فش بریانی ہے تو حاجی کو آخری آخری وقت میں سونے نہیں مرتا ہے حاجی کو سونے نہیں دیتا ہے اس کے لئے کہ ائرپورٹ میں جب حاجی پہنچتا ہے تو حاجی تھکا ہوا رہتا ہے ہم نے اسے سیلویشنز فیس کرے ہیں حاجی ائرپورٹ پہ اتنا تھکا ہوا آتا ہے کہ وہ اٹھنے ہی پاتا ہے وہ تھکا ہوا رہتا ہے اس وقت ائرپورٹ کے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور ائرپورٹ کے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کہ وہاں سے بھائی چیک اپ کرو کیا ہے اس کا بیپ نہیں کمتی ہو گیا ہے اس کو جب چیک اپ کرو اب ائرپورٹ کا ڈاکٹر آپ چاندے ہیں we are all indians ہیں we know all the indian mentalityers moi ہی زمیہ داری کیوں لوں ائرپورٹ کا ڈاکٹر کیا بتے he is not proper refer him to hospital ڈاکٹر آپ بتا یہ شکل کے اندر وہ حاجی کو بٹھا سکتا ہے تو بہت ضلوری ہے کہ حاجی پورا ریسٹ کرکا ہے ائرپورٹ کے اوپر اچھا ایک جو master trainers ہیں ان لوگوں میں ایک میں حاج کمیڈی میں ایک medical form بیج دوں گا اکے which they can forward it to you all if in case somebody is medically sick that form can be filled up وہ form بھر کے آپ لے کے آ سکتے آپ کے ڈاکٹر سے بھری ہے اس کے جتنے کھانے ہیں وہ form کے اندر fit to fly certificate جتنے کھانے پورے بھرے وہ ہونا چاہیے یہ جاتا کون سے سن لیں جو fit to fly اگر کوئی بیمار ہے ہر عجیب ضرور میں یہ چیز اگر کوئی واقعہ میں بیمار ہے لیکن اگر ڈاکٹر کو لکھتے ہیں نہیں بھائیے وقتی طور پر بیمار لیکن سفر کر سکتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے وہ form بھروا کے لے اس پر جتنے کھانے سے سب بھروا کے لے اس کے طرح نام کلیر ہو ڈاکٹر کا مین چیز اس کا نام اس کا سٹین اور اس کا ریجسٹریشن نمبر اس فرم پہ ہونا چاہیے تین چیزیں بہت ضروری ہے ڈاکٹر کا سٹین ڈاکٹر کی سگنیچر ڈاکٹر کا ریجسٹریشن نمبر اس فرم پہ ہونا بہت ضروری ہے میڈیکل فرم اس کو میڈیکل انفرمیشن فرم ہوتے ہیں M-E-D-I-F میڈیف میڈیکل انفرمیشن M-E-D-I-F میڈیف میں بات میں اس کو حج کمیڈی میں بھیجوا دوں گا آپ کو انشاءاللہ یہاں سے دے سکتے ہیں وہ fit to fly certificate جیسے پوائنٹ نمبر فور میں بتا رہے ہیں وہ fit to fly certificate airport پہ airport doctors نہیں دیتے ہیں please note airport پہ airport doctors نہیں دیتے ہیں they are not allowed to sign a fit to fly certificate تو اس کے لئے آپ پہ یہ چیز پہلے سے لے کے آنا ہے in case of a visibly sick passenger اگر کچھ والینٹیوز جو اے پورٹ پہ رہتے ہیں جو ہاچی رہتے ہیں ہاچی ہی فیملی رہتے ہیں ان fit to fly certificate لے گا ہے آپ اے پورٹ پہ آنے کے بعد they get into an argument with the airline staff stating fit to fly certificate تو کیا دکھت ہے fit to fly certificate تو کیا دکھت ہے the fit to fly certificate conforms that the patient was well and is capable of flying the time the certificate was signed شاید آپ نے yesterday شام کا آپ نے certificate لیا ہے اس وقت تو اس نہیں تھا آپ اے پورٹ پہ آیا certificate دس دن کے لئے valid دیتا ہے لیکن اب میرے پاس واقعے میں اے پورٹ پہ آیا آدمی اس حالت میں یہ بیٹھ نہیں سکتا ہے so the airlines even after the fit to fly certificate is there اگر visibly passengers sick دکھت ہے تو the airline staff might refuse him at that time also but they will give you the reasons اگر آکھے وہ passenger اس وقت دکھتا ہے visibly he is not fit to fly they will give you the reasons also I think some of the Hajj committees who have been dealing with me in Madinah and Makkah are well aware of this that we have stopped passengers also when Madinah airport پہنچ کے بعد also they were visibly not fit to fly okay دوسری چیز جو Hajji کے handbags رہتے ہیں جیسے point number 5 میں بتایا ہے the handbags should comply with the regulation I think سب کو بتائیں 20 or 22 kilo 22 or 23 kilo سب کو پتائیں na 22 or 23 kilo regulation Hajjo کے back check second alliance 45 kilo سب کو پتائیں چیز کے بارے میں میں ڈر جیسے پتہ نہیں مجھ سکھان رہا پڑی سکھان اور handbag کتنے kilo لاؤڑ رہا ہے 10 kilo please 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 handbag 10 kilo آپ بول رہے مجھے بول رہے دیکھ please آپ 10 kilo بولیں گے جب airport پہ حاجی کوچھتے اس کے handbag 15 kilo ہو جاتے ہے کیونکہ آپ بھی ڈببے دیتے ہوں کو پھر پاؤج دیتے ہے پھر کئی چیزیں کو حاجی کو راستے ملتے رہے پھر کوئی پانی دیتے ہے کوئی دو سبو سے بان دو دو ایپل بھی ملتے ہاجی کا handbag کوچھتے 12 15 kilo ہو جاتے آپ لوگ حاجی کو الحمدلللہ آپ لوگ حاجی کو 7 kilo بولیں try to restrict into 7 kills وہ حاجی 10 kilo کر لے گا you don't need to worry حاجی کر لے گا اور حاجی اشترالی exports don't worry اور I'm sure last point ہے حاج committee آپ کو بار بتائیں ہم لوگ بتات آپ کو document چتہ ایک extra copy آپ پر ساتھ رکھے اللہ پہنچ اس کے اندر انشاءاللہ حاجی کو 2 body pass جو return body pass رہے گا اس کے اوپر sticker لگا دیں return body pass کئی حاجی بڑے لکھے بڑے لکھے نہیں کم سکتے sticker اللہ body ریٹن کے لئے اس کو سبھال کر رکھے ایک اچھی بات کیا ہے کہ الحمدللہ کچھ سال پہلے our indian immigrations did away with the forms no more forms required for indian hajis for indian passes traveling out of india and coming back to india now even last year from last year even saudi harit immigration has done away with the forms no more forms so abhi form لکھنے کی ضرورت dahin volunteers i'm sure i'm sure i'm happy all indians push away form make all india form provide alhamdulillah i'm sure all we are talking about all india and all india hud 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 procedures in india can dure can hud hud airport all india hud 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 to md md k d sa mh d in india ab joh khali khadim ulijja jim hon ab joh idar airport pa at airport airport i'm sure there's no airport jim facility facility the airport facility here a ramb bandhi facility airport ke up airport i'm sure haji k k k k k k k k k بھائی جیسا بتایا تھا سب ریسٹ کرائیں گے حاجی کو الحمدللہ ایک ریسٹ ضرور یہ ہے ایک ہے when our حاجیز come to the airport our حاجیز آپ کتنا بھی حاجیوں کو سکھا دیں how to use an english toilet اگر گھر میں نہیں ہے تو آپ سیکھنے پاکتے آپ ان کو سکھا سکتے ہیں ان words لیکن گھر میں نے وہ کیسا سیکھیں گا تو حاجی کو پہلے یہ بتا دیں airport پہ جب آئے airport پہ بھی ہمارے انگلین شنگ کے toilets ہیں at all airports تو کم سے کم airport پہ last minute before flight پہ چڑھنے کے پہلے ایک بار فارغ ہو جائے تاکہ تھوڑا کمتی کھا ہے تھوڑا کمتی پانی پہ airport کا آوے تو اس کو flight کے اندر کم سے 3-4 دن ہم کو ضرورت نہیں پڑے تو کاتھیا حاجی جو اس دکت سے پر جائے اگر ضرور پڑھتے ہیں definitely they can use the bathrooms and toilets that is there for post کے لیے پڑے ہوگئے okay اب جو check-in package check-in package کو جو allowance ہے جیسا 22 اور 23 کلو بتا ہے وہ ایسے اور ایک regulation ہر سال فیس ہوتا ہے جو بتایا نہیں جاتا ہے کیونکہ normally حاجیوں کا بیگ بڑا رہتا نہیں ہے nobody carries big bags لیکن سفر کے اندر یہاں سے تو problem ہوتا ہوں آپ سے واپسی کے اندر آپ سب کو مانا حاجی شاپنگ کیا کرنا ہے تو دو تین چیزیں گنا دیں بیگ حاجی جانما خجور کمبال 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 ملگئے کمبال کمبال بہتا ہے بہتا ہے و impeachment بہتا ہے 158 سنٹی میٹر اللہ بے چوڑائی انچائی تینوں ملا کے کارٹن کی لمبائی چوڑائی انچائی تینوں ملا کے 158 سنٹی میٹرز کے اوپر نہیں ہو اب حاجی صاحب کا یہ تو بڑا کونی بن گئی اب حاجی صاحب کیا کہتے ہیں چار حاجی کو پھلاڈا باتر بیٹھو اس کے اوپر میں بانتاو اس کو یہ تم گستے اور چار حاجی کو پٹا دے ہمارا انڈیم سیٹ پیٹی باندے گا تو جب پہلے سے حاجی کو بریف کر دے یہ سلائیڈ میں دیوانے آپ لوگ لکھ لیں لمبائی چوڑائی انچائی لینگ بریتھ این ہائیٹ 158 سنٹی میٹرز ٹوٹل ہونا چاہیے کسی کے لگیجز کیری نہیں کریں حاجی کو جیسے ہم لوگ ہمارے اندر بہت جذبہ ہے حاجی کو ائرپورٹ مدد کرنے کا حاجی کے گھر وہ لوگ کیوں اس سے جاتا جذبہ ہے صحیح نا بھائی بھائی حاج پہ جارت پہلے ہمارے اندر کو جذبہ ہے لیکن حاجیوں کے گھر والوں کے لئے بہت زیادہ جذبہ ہے تو بھائی بیٹا گیا اس نے بھائی چار پنگی لے گیا حاجیوں سازے لگے چار پنگی چار پرتے چار پچا میں سب باندیا بیک کے لئے لیکن حاجی صاحب کو بیک دکھا رہا ہے پیک ہونے کے لئے بھائی پلیز حاجی صاحب کو معلوم ہونا چاہے بیک کے اندر کیا ہے حاجی صاحب کو معلوم ہونا چاہے اپنے بیک کے اندر کیا ہے پیکنگ کرو ان کے سامنے پیکنگ بھائی بھائی ان سے کام مت کرو لیکن ان کے سامنے پیکنگ کرو اورنا ہمارے بھائی اسے نہیں سٹو یا حاجی دوسرے کا بیک اٹھا گیا میرے کو تو نہیں ملنے میرا بیک نہیں ہے وہ دوسرا پچھارا بیک دونے کے بھائی تو بیک کھول کے اس سے بان کرنے میرے بیٹے نے لئی گھنگی دارا اندر ہا بھائی ٹھیک ہے بھائی ہاجیوں کے سامنے پیکنگ پیکنگ ہوئی اس کا گھان رکھا ہے many of the important things already given on the slide آپ لوگ پڑھ چکے ہو گیا اور یہ repetition ہر سال ہوتا ہے so I'm just bypassing some points انشاءاللہ اب جب ہاجی ائرپورٹ پہ آتا ہے خاص کر کے جب ہاجی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں جیسا آپ کو بتائیں ساتھ کلو کے ہندبیک جو فیملی دورہ تے رہتے ہیں آپ لوگ ہندبیک اور چھوٹا گئے فیملی کے کیونکہ وہ بچھا رہا کھے جو ایک کور نمبر کور ہیڈ جو مسٹر رہتے ہیں فیملی کے جو ہیڈ رہتے ہیں husband wife three children husband wife two children husband wife one child one baby وہ بچھا رہا husband چار بیک کھیچ رہے ہیں وہ husband چار اکیلا چار چند بیک کھیچ رہے ہیں اور وہ ہندبیک اٹھانے پا رہے ہیں ایک پوائنٹ تک ہم لوگ مدد کرسکتے ہیں آپ مدد کرسکتے ہیں میں مدد کرسکتا ہوں ایک پوائنٹ کے بعد وہ باقی بیک اس کی اٹھانا ہے wife بولنی گی آپ کو لائے اچھ کے لئے آپ اٹھاؤنا ہاں بھائی تو بھائی اس کے لئے آپ ہاں جی کے بیک خاص کر کے فیملی کے ہندبیکس اور اور کمتے کے رکھتی تھے کیونکہ وہ آکے لائے when it's a family the ہندبیک all goes in one بھائی cover نمبر کے ہیڈ پہ چلیاتا ہے سب وہی بچھا رکھیتے ہیں اب ہندبیکس i'm sure banks banks جو لیتے والے پاؤنچ دیتے ہیں اور airport پہ ٹیفنگ دیا جاتا ہے اور ہاں جی صاحب کتھی ایک تھائیلی لے کے آتے ہیں ایک ہندبیک ہچکی مٹی کر دیتے ہیں ہندبیک جب ہاں جی ائرپورٹ پہ پوچھتے ہیں اس کے تین چار ہندبیک مہین میں بڑی جاتے ہیں اس میں میں ساپ کیرو پہلے سے ایک جہ رہا تھا اب ہاں جی جو سیکیورٹی پہ رکھتے ہیں تو سب banks آتے ہیں اندر دو بیگ اٹھا لیا تیسری بیگ چھوڑ دیا اور اس کو یاد کم آتا ہے سیٹ میں بیٹنے کی بات کیونکہ حاجیوں کی عادت ہے بیٹنے ایک اٹھے اور اٹھنے ایک اٹھے بیٹنے جب بیٹنے بیٹنے سیٹ میں بڑے ارے میرا ایک بیگ چھوڑ کے ادھر ہمیں مشین سے نکالا نہیں اب میرے پاس بوٹے میں صرف دو چوئس رہتا ہے یا تو فلائٹ ڈیلے کرو اور بیگ منگو یا تو بیگ بیگ فلائٹ کو ریلیز کرو تو پلیز حاجیوں کو بتا ہے کہ کسی بھی وقت اگر بیگ اپنے سیتور ہو اگر نماز پڑھنے کی بیگ سائید میں رکھے بیگ اٹھانے کو واپس اگر اگر جگہ بیگ گن کے رکھے جتنے اپنی بوٹے سب گن کے رکھے گن کے آجیوں کو ترقیب دیں اگر 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 کئی بار ہماری بیرز ہوتی آجیوں کے ساتھ اگر ہمارا اللانس 45 کلوز ہمیں چار بیگ چھوڑتے کیوں نہیں ہے ہمارے پاس چار بیگ 45 کلوز اللانس آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہے ہاتھ جیوں اللانس ہے 2 bags 22 23 کلوز اللانس is not 45 کلوز اللانس is 2 bags 22 and 23 کلوز اللانس is not 45 کلوز ہاتھ جوڑ کر بولتا ہے ہم علائدہ بول رہے اگر ایک بیگ جو ہے 5 کلوز ہو گئے تو اس کا مطلب نہیں کہ دوسری بیگ بڑھ سکتے دوسرا پہ 23 ہی رکھنا ہے اس کے اوپر نہیں چاہ سکتے کچھ بیانگ چیزیں بتائی ہیں جیزا خاص کرکے جو بیٹری رہتی ہے آج نئی سوٹ آج بیٹری بیٹری پی 올 Pen کی بیٹری طلب تاگ طلب تو وہ ہر آدمی خیش سکتا ہے کہ لیڈیز بھی فیمیل بھی ہے تو وہ تو وہ ٹرولی ٹائپ کا ہند بیگ خیش سکتی ہے کری whatever bag you want to carry but make it a small bag you carry a trolley bag no problem ڈائیمنشی چھوٹا بیگ رہے ہیں ریزن میں ڈائمنش ہے آپ بتایا ہے تین سیٹس ہے اس کے اوپر ایک overhead compartment ہے ہر آدمی بھائیس سیٹس کی ٹرولی لیں گے تو کیا رکھیں گے ہند بیگی few passengers like this I can understand but when everybody starts getting like this then you have to stop آپ کی سائز میں اگر لے کے آتے ہیں ہند بیگ وہ جو میں بولا نا اگر کچھ پیسیس کا ہی سارے ہوئے تو سمجھ میں آتے ہیں دیکھیں گا پوری امت ہے اسے بیگ لے کے تو پھر اپنے کے لئے کیابن میں overhead جگہ نہیں رہتے ہیں I have to see the overhead compartment space also in the background آجو یہ جو سعودی لوگ رہتے ہیں بہا سے آنے کا نمی جو سعودی لوگ سیکیورٹی بھرتے ہیں کئی بار میری بیہس ہوکی ان سے 5 منٹ اس کے بعد آلوں گا آزار کے لئے پاچھیں سعودی لوگ اکثر وہاں پر بولتے ہیں تربال ممنو گونی گونی کو جو پیکنگ کرتے ہیں وہ خاص کرتے ہیں سعودی لوگ وہاں سے نہیں لیتے ہیں تو حاجیوں کو پہلے سے بتا دے ہیں کہ بھائے وہاں سے ریٹرن کے اندر ہمارے ہنڈین حاجیز وی ہرینڈ پر rumors ہنڈین حاجیز ہیں ہنڈین حاجیز ہے ہنڈین ممنو بہر بھائے بیک پانچ کلو گو ہوتا ہے خالی بیک تو اس کے اچھے گونی ہوا بڑتے ہیں بہر بھائے پھیک کلو کی گونی ہوتے ہیں بیک آر't کے ساتھ جاتا چلے گا تو پکلیز بتائیڏ گونیز Lاء Amerik یہ رائے م saliva ہاپتêmes Lang produ dial پر جو آپ کو حاجیوں کے حاجیوں کے اندر ریال بچا سکتے ہیں کچھ حاجوں کو آدھے تھے اکثر حاجوں کو آدھے تھے وہاں سے ریٹرن آتے ہیں تو لوگ بیک کی ریپنگ کرتے ہیں if they want they can carry the role with them تاکہ وہاں سے ان کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں سے کافی مہنگا پڑھتے ہیں حاجوں کو ریال میں خریدنے کے لئے ہماری حاجی کے دور یا کچھیں گے اچھلا یہ کچھ security restricted items ہیں اس میں بہت انی چونی چیزیں لکھے ہوئے ہیں جو عام طرح سے لوگ وہ carry کرتے ہیں اس کے اندرہ بھی جیسے e-sigrits e-sigrits تو ٹوٹلی بین ہو گئے وہ بہت کمتی لوگ استعمال کرتے ہیں e-sigrits check-in-bagging میں پھر allowed ہے handbag میں میں allowed نہیں ہے تو cigarette lighters نہ check-in-bagging میں handbag میں allowed ہے لیکن cigarette lighters نہ check-in-bagging میں handbag میں allowed نہیں ہے لیکن بہت کمتی چیزیں یہاں پر لکھے ہیں بہت ساری اور چیزیں اب ہر چیز میں risk نہیں کر سکتے ہیں لیکن عام طور سے جب سیکیورٹی کوئی چیز کو روکتا ہے تو سیکیورٹی اس کے اندر کیا دیکھتا ہے جیسے ایک بیٹ کرکٹ بیٹ آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں ایک کرکٹ بیٹے کھلنے کا سیکیورٹی اس کو حدیار دیکھتی ہے تو کوئی چیز اگر سیکیورٹی لگتی ہے کہ بھئی یہ ویپن کی طرح استعمال ہوتے ہیں سیکیورٹی اس چیز کو allowed نہیں کرے گی اکی اکثر ترحاج ہمارے ضعیف رہتے ہیں لوگ wheelchairs carry کرتے ہیں wheelchairs کو کمپل سے کاؤنٹر پر دب ڈالے گے تو ان کو wrapped ہونا چاہیے اس کے allowed بھی baby prams اور baby basket allowed infants کے لئے baby prams and baby basket is allowed only for an infant not for a child please note کرو only for infant اگر بچہ ہے دو سے دیکھے بارہ کے عمر کے بیش اس کو allowed نہیں ہے صرف دو ساہ سے کمتی کے لئے infant کا basket اور infant کا pram allowed ہے free of cost extra allowed okay جیسے حاجیوں کا کچھ پہلے میرے دوست بتا رہے تھے customs officer بتا رہے تھے کہ حاجی لوگ tag tally کریں اس کے انہوں ہے ایک اچھی نشانی یہ رہے گی اب شور حاجی ابھی already کر رہا ہے کہ میں ہر بیک بو اس کا نام اور نمبر لکھاؤ سب کریں نا حاجی already اچھا undeclared foreign currency undeclared july please یہ حاجیوں بولی یہ چیزوں سے دور ہے کیونکہ امت کا نام خراب ہوتا ہے اس کے اندر حاجی لوگ جو جاتے حج کرنے جاتے حج کر کے یہ چیزیں نہیں لے کے اس سے دور ہے اس سے پڑیس کریں ہے ایرپورٹ مجھے یہ security ہے سیکیورٹی کے پہلے اکثر طرح کوشش کردے سنیک باکس ڈیفن باکس ڈیفن باکس ڈیفن باکس سیکیورٹی کے بعد کریں تاکиссیورٹی کے پہلے ڈیفن باکس چیزیں گر جاتیں آجوں سے تو کوشش کریں اس سیاں کو اچھو سکھڑ نہیں پاہ دے جب بوڑک ہوگا حجیوں کا تو کچھ ائرپورٹس کے اوپر سٹیپ لیڈر کے استعمال کرتے ہیں سٹیپ سے چڑھنے کے لئے کچھ ائرپورٹس میں جیسا بومبے ائرپورٹ ہے وہاں پر اپریچ ہے دہلی ہے بومبے ائرپورٹ ہے کچھ دوسرے ائرپورٹس ہے لکنو ائرپورٹ ہے کچھ اور بھی ائرپورٹس ہے جہاں پر لوگ بریچ کیسے مال کرتے ہیں کچھ ائرپورٹس ہے سٹیپ سے کرتے ہیں لاسٹ ہاف این آر بیفور لاسٹ ہاف این آر بیفور ڈپاچر ٹائننگ آل حاجی شڑڈ بی آن بورڈ آدھا گھنٹ آریانے اگر تمہاری فلائٹ تو پھر میں دیر بجے کی تو ایک بجے سب حاجی آل آن بورڈ ہونا چاہیے کیونکہ جب حاجی آخری بیٹے گا اس کے بعد پوری کاؤنٹنگ ہوئی گا آج ہی سی کیونکہ اس کے بعد بھی ہم لوگ کو کاغذی کاروائی ہماری کرنا بڑتے ہیں تو اگر آپ بولیں گے بھائی دیر بجے دیر بجے کی فلائٹ ہے اور میں ایک انیس کو چلوہا فلائٹ پہ ایکسیپٹبل نہیں ہے کم سے کم آدھے گھنڈ پہلے سب حاجی اور مورڈ ہونا چاہیے سموکنگ ہاجیوں کو بتا دے کچھ لوگوں کو ابھی بھی آدھت رہتی ہے سکرٹس کی فلائٹ کے اندر strictly not permitted کسی بھی جاز میں Air India Saudi Arabia کسی بھی جاز میں سموکنگ اللہ نہیں ہے فلائٹ کے اندر It's an offense to smoke incident aircraft ہر فلائٹ پہ جو حاجی جا رہا ہے الحمدللہ ہر فلائٹ کے اوپر میکات کا announcement کیا جائے گا حاجیوں کے لئے تو کچھ حاجی پہلے سے ہی نیت کر لے دیں ان سے بتائیں حاجیوں سے کہ میکات آنے پر نیت کریں کچھ حاجیوں کو بتائیں خوشبوالا کھانا اس کو دور رکھے گئے نہیں تو آپ حاجیوں کو بتا دیں کہ میکات آنے کے پر وہ این آپ کی نیت کر سکتے دس منٹ پہلے میکات کا announcement کیا جاتا ہے سعودی میں لینڈ ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز immigration ہوتا ہے سب سے پہلے چیز آنے کے بعد immigration ہوتا ہے اور وہاں پر بھی کوئی فارم کی ضرورت نہیں ہے اب مارا boarding pass جو ہے جو یہاں سے چڑھنے کے لئے جو boarding pass پاڑکی دیا تھا وہ boarding pass کو سمبھال کے رکھے وہ boarding pass کو سمبھال کے کیونکہ جبتہ اپنا ٹرپ ختم نہ تو اس کو گھماؤں گے on return to india on return to india دو تھی موٹی موٹی چیزیں باقی ہے خلی حاجیوں کے اندر جب حاجی جاتا ہے دو سام کے لئے بتایا تھا حاجی کو بتایا اگر وہ یہاں سعودی پوچھ کے اگر ایک کلم بھی خریدتا ہے تو واپسی میں اس کا وزن کیا جائے گا یہ اگر میک میں تا لیں گا وہ وزن میں ایڈ ہوتا ہے جو جتنی چیزیں حاجی یہاں سے جتنی چیزیں خریدتے جائیں گے وہ وزن میں اپنا ایڈ ہوتا جاتا ہے کچھ حاجی آ کے بولتے ہیں بھا ہم پیسے دینے تیار ہے ہمارا سامان لے دو الحمدللہ اللہ کو اور برکت ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ کم سے دم پندرہ دن پہلے آپ اس کو وہاں سے کارگو کروا دیں تاکہ یہ سامان یہاں پر پوچھے آپ بھیروا لوگ پوچھ سکتے ہیں میں کل کی فرینٹ کو پڑا میرا سامان آ چکا ہے آپ اگر آپ پندرہ بیس دن پہلے اس کو وہاں سے کارگو کروا دیں لاسٹ منٹ تک نہیں رکھیں زمزم میں شورہ سب کو معلوم ہے زمزم میں اور ایک کیا بڑھا مین پوائنٹ ہے ہاں بھر بڑا لوگ زمزم بیگوں کے اندر نہیں ڈالے پلیز زمزم بیگوں کے اندر نہیں ڈالے میرے کو پچھلے سال کی انفورمیشن ہے یہ کہ لوگ مدینے کے اندر بھی ویئر ہاؤس چالو کر رہے جدر بیگ ائرپورٹ پہ پوچھنے کے پہلے ایکسری کیا جائے جائے گا ہر حاجی تم ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جو بیگ جدہ سے آ رہے اس میں کھل کے زمزم نکالا جا رہے تو پلیز حاجی کو بتائے کہ میں زمزم بیگوں کے اندر نہیں ڈالے اوکے پلیز زمزم بیگ میں اس ٹھکٹی آلاؤٹ نہیں ہے جب حاجی واپس ہی واپس ہی کرتا ہے تقریبا 18 سے 24 گھنڈے پہلے ہمارے سٹاپ دیتے مکہ کے اندر ہاجیوں کے بیلڈنگ کے نیچے مدین میں بیلڈنگوں کے نیچے سامان لے لیتے اس وقت حاجی کچھ تو سامان رکھیں اگلے 24 گھنڈے زائر سی بات انسان کچھ تو سامان لے گا کچھ سامان ہے جو سامان پہ نہیں بچا اس کو اندر check-in بیگ میں دال دے برتن چھوری نیل کٹر سپاری کٹر بلیڈ یہ چیزیں اپنے check-in بیگ میں دال دے خاص کر کے چھوری ایک حاجی کو بتا ہے حاجی کو روک ایرپوٹ ہے بھوپ ایرپوٹ ملے آجی سب کیا بیٹا ایک سیو لے جا رہے ہو بیٹا 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 سیو کٹو کی تو بھائی حاجی کو بتا چھوری اور چیزیں اندر check-in بیگ کے اندر دال دے بیٹا وہاں سے واپسی کے اندر immigration کے پہلے security ہوتا ہے حاجی کو خاص کر بولیں کہ ارفات کے اندر کافی لوگ رہتے ہے جو آپ کو چھتری دیتے یہ چھتری ایئرپورٹ پہ نہیں allowed رہے گی سعودی ایئرپورٹ 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 کے لئے مشکل ہو جائے پہلے چھتری پھیکے بھی کدھا اتنی چھتری چھتری پھیکے بھی چھتری پھیکے چھتری چھتری ایئرپورٹ پہ واپسی کے اندر میٹل کی چھتری allowed نہیں ہے ایئرپورٹ پہ واپسی کے اندر میٹل کی چھتری ہاتھ میں allowed نہیں ہے تو ہاجی کو بتا دیں یہ چیز میٹل چھتری سعودی سیکیورٹی کے بہت پرولیم ہو جاتا ہے خاص کر کے جب سیکیورٹی ہوتا سعودی کے اندر ڈو پوائنٹ دیں دو پوائنٹ رو رو پہلے پوائنٹ پہ خاص کریں خلی امڈیل اور چیل چھتے اس کے باڑ باقی کسی کا بیانت رو دیں پہلے پوائنٹ پہلے ہاتھ ہجی چھتری کورس در پھر ہمارے ہجو ہمارے بتاتے آج ہمیں آس آس جب بس لکھر کی ائرپورٹ کے لئے مدینے سے مکہ سے روان کی گندر تو ہاجی کو بولے بھائی تھوڑا سفر کر کے اہام طور سے آپ کو سفر کر رہے گھنٹے پہنچ جاتے مکہ مکہ سے ائرپورٹ لیکن حج کے دو سے تین گھنٹے لئے کافی چیک پوست کام اور جلدی ہوتا ہے ورنہ ہم لوگ اگر بومی کی ٹریک درم آن پر بھی تھوڑے گئے سب تو کام تکلیف ہو جائے ہے ائرپورٹ پہ چیز روکے جاتی ہے جیسا بتائیں ہاجیوں کے ہنڈ بیک اندر میرے پاس مکہ میں آجی آتا بیٹا ایک زمزم ملاؤنے میں ہاتھ میں لے جانا چاہتے ہوں پینے کے دیں اچھا ایک چھوٹی بیٹا ایک لیٹر تو لے جاؤ اچھا 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 ائرپورٹ پہ پاس لیٹر زمزم لے اور جب ائرپورٹ کو رکھتے تو اچھا کیا بلدی ہے ارے پین میں پینگے نام لوگ یقین معنی وہ زمزم گھر تک پہنچ لیکن پینہ رکھ نہیں تو زمزم ائرپورٹ پہ روک دیا جاتا ہینڈ بیک میں سے نکالا جاتا ہے تو حاجی کو بھول اور پھر وہ زمزم کی زمزم بھیکا جاتا جو صحیح نہیں ہے حاجی پہلے جیسے پہلے بتاتے کیسا حاجی جب سیٹنگ کرے جو کرو بتاتے اس کے حساب سے سیٹ سے بیٹھے کرو آپ کو پورا گیٹ کرے گی سیٹنگ کے لئے جب حاجی ائرپورٹ پہ لائم کرتے انڈین ائرپورٹ کے اوپر زمزم پہلے سے سٹور کیا جاتا ہے سعودی ائرلین کا فلائن آنس کا ایرنڈا نمائدہ پہلے چلے جاتا ہے فیز ون کے زمزم نا کے آپ سٹوک کر لیتا ہے اور ہر حاجی کو زمزم ایک ایک زمزم دیا جاتا ہے کہ آپ نے صحیح بیگ اٹھائی کے لئے تو اس کے بعد میں خاص کر کے حاجی دھیام دے خود کا بیگ ان کو اٹھانا ہے نمبر ٹیلی کرنا اور نمبر ٹیلی کرنے کے بعد بھالے کرنا ہے اس کے بعد پھر آگی کا پروسید رہے گا کسٹمز اور امیشنز کا دعا میں آگا اچھا رسطہ ہونے گا کچھ بیگس کے بعد میں بتا رہے تھے سعودی لوگ سر وہاں پر بولتے ہیں تربان ممنو تربان ممنو گونی گونی کو جو پیکنگ کرتے ہیں وہ خاص کرتے ہیں سعودی لوگ وہاں سے نہیں لیتے تو ہاجیوں کو پہلے سے بتا دے کہ بھائے وہاں سے ریٹرن کے اندر ہمارے ہنڈین ہاجی ہیں یہاں ویری انٹرپرائز ہیں ہنڈین ہاجیز ہیں ویری انٹرپرائز ہیں بھائے بھائے بیک پانچ کلو کا ہوتا ہے خالی بھائے تو اس کے اچھا گونیوں بڑتے ہیں ایک کلو کی گونی ہوتی ہیں بھائے سامات جیادہ چل دائے گا تو پلیز بتائیے گونی دالاؤنے رہے گی ایک رائے میں دے تو آپ کو ہاجیوں کی ہے اکثر ہاجی لوگ جو وہاں سے آتے ہیں اگر رائے ایک فولو کرے آپ لوگ ہاجیوں کی کچھ چند ریال بچا سکتے ہیں کچھ ہاجیوں کو آتے تھے اکثر ہاجیوں کو آتے تھے وہاں سے ریٹرن آتے تھے تو لوگ بیکٹی ریپنگ کرتے ہیں if they want they can carry the roll with them تاکہ وہاں سے ان کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں سے کافی مہنگا بڑھنے ہاجی کو ریال میں خریدنے کے لئے ہماری ہاجی کے دوریال کو چھیں گے اچھا دا اکے 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 یہ کچھ سکرٹی رسٹکٹر آئیٹمز ہیں اکے اس میں بہت گینی چونی چیزیں لکھیں ہیں جو آم طرزے لوگ کیلی کرتے ہیں اس کے اندر بھی جیسے ہی سکرٹس ہی سکرٹس تو ٹوٹلی بین ہوئے وہ بہت کمتی لوگ استعمال کرتے ہیں یہ سکرٹس میں بھی آؤڑ یا ہانڈ بے آؤڑا ہاتھ ہے کیسی سکرٹ لائٹس نہ چیکن بے سکرٹ میں آؤڑا ہاتھ ہے میں شور جو سکرٹ سکرٹس سب کے بتائیں لیکن سکرٹ لائٹس نہ چیکن بے سکرٹ checkن بے سکرٹ میں آؤڑا نہیں ہے لیکن بہت کم تھی چیزیں یہاں پر لکھے ہیں اب ہر چیز مے ریکز ہے آپ طور پر سے لوگ کو hizo چیز کو رکتا ہے توسکرٹس اس کے اندر کیا دیکھتا ہے جیسے ایک بٹ آپ اس کو یہ سمجھ دے کرکٹ بیڑے کھلنے کا سیکیورٹی اس کو ہتھیار دیکھتی ہے تو کوئی چیز اگر سیکیورٹیو لگتی ہے کہ بھئی یہ ویپن کی طرح استعمال ہوتے ہیں سیکیورٹی اس چیز کو اللہ نہیں کرے گی اکی اکثر در حاجی ہمارے ذائق رہتے ہیں لوگ ویل چیز کیری کرتے ہیں ویل چیز کو کمپل سے کاؤنٹر کو دب دالیں گے تو ان کو ریپ ہونا چاہیے اکی اس کے اللہ بھی بی 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 پرانچ اور بی بی باسکٹ allowed infants کے لئے بی 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 باسکٹ is allowed only for an infant not for a child پلیز نوٹ کرو only for infant اگر بچہ ہے دو سے لے کے بارہ کے عمر کے پیچھ میں اس کو allowed نہیں ہے صرف دو سال سے کمتی کے لئے infant کا باسکٹ اور infant کا پرانچ allowed ہے free of cost extra allowed اوکے جیسا حاجیوں کا ابھی کچھ پہلے میرے دوست بتا رہے تھے customs officer بتا رہے تھے کہ حاجی لوگ tag tally کر رہے ہیں اس کے انوائے ایک اچھی نشانی یہ رہے گی ام شور حاج حاجی ابھی اورڈی کر رہا ہے کہ بھائے ہر بیک پہ اس کا نام اور نمبر لکھاؤ سب کر رہے نا حاجی اورڈی اچھا undeclared foreign currency undeclared ڈیوالی please یہ حاجیوں کو بولی کہ یہ چیزوں سے دور رہے کیونکہ امت کا نام خراب ہوتا ہے اس کے اندر حاجی لوگ جو جاتے ہیں حج کرنے جاتے حج کر کے یہ چیزیں نہیں لے کے اس سے دور رہے اسے پریس کریں airport میں جیسے ایک اور ایک ایجنسی ہے security یہ security کے پہلے اکثر طرح ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جو snack box different box دیتے ہیں وہ security کے بات دیں تیکیونکہ security کے پہلے اگر دیتے تو چیزیں گر جاتی حاجیوں سے تو کوشش کریں snack box your security بات دیں جب بوڑی ہوگا حجیوں کا تو کچھ airports کے اوپر step ladder کے استعمال کرتے ہیں step سے چڑھنے کے لئے کچھ airports جیسا Bombay airport وہاں پر اپریچ ہے ڈیلی ہے Bombay airport کچھ دوسرے airports سے آیا I think لگنو airport کچھ اور بھی airports جہاں پر لوگ bridge کیسے مال کرنے کچھ airport سے step سے کرتے ہیں last half an hour before last half an hour before departure timing all حاجی should be on board آدھا گھنڈ آگر تمہاری flight تو پھر میں دیر بجے تو ایک بجے سب حاجی all on board ہونا چاہیے کیونکہ جب آجی سی اس کے بعد ہم لگ کاغزی کاروائی ہماری کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ بولیں کہ دیر بجے دیر بجے کی flight ہے اور میں 19 کو چلوں آگ acceptable نہیں ہے کم سے آدھے کرنا پہل ہے سب حاجی اور board ہونا چاہیے آدھے سموکنگ ہاجیوں کو بتا دیں کچھ لوگوں کا حد آدھت رہتی ہے سگرٹ کی فلائٹ کے اندر strictly not permitted کسی بھی جاز میں اے انڈیا ساہوی آدھے آدھے کسی بھی جاز میں سموکنگ آلاؤ نہیں ہے فلائٹ کے اندر ایٹس آفنس تو ہر فلائٹ پر جو حاجی جا رہے الحمدللہ ہر فلائٹ کے اوپر میکات کا انانسمنٹ کیا جائے گا حاجیوں کے لئے تو کچھ حاجی پہلے سے نیت کر لی دیں ان سے بتائی حاجیوں سے کہ میکات آنے پر نیت کریں کچھ حاجی لوگ بتائیں خوش بولہ کھانا اس کو دور سب سے پہلی چیز immigration ہوتا ہے سب سے پہلے چیز آنے لینڈی کے بعد immigration ہوتا ہے اور وہاں پر بھی کوئی فرم کی ضرورت نہیں ہے اب مارا بورڈنگ باس جو یہاں سے چڑھنے کے رو بورڈنگ باس پاڑکی دیا تھا وہ بورڈنگ باس کو سمحال کے رکھے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سعودی امیگریش میں کئی فلائٹ ساتھ میں بنچ ہو جاتی بانگلہ دیش آگئے کراچی آگئے بومبی ساتھ میں تینوں فلائٹ لائے اب وہ امیگریش آفیسر بھی دیکھ رہے بھائی تینوں تو ایک خون ہے بھائی تو جب آپ بورڈنگ پاس دکھائیں گے تو پتا ستا یہ فلائٹ پا آئے ہوگا بھائی تو ہاں جب بورڈنگ پاس خاص کر گیا جب اپنا ٹرپ ختم لہ تو اس کو گماؤ بھائی ہاں آن ریٹرن ٹو انڈیا آن ریٹرن انڈیا دو تی موٹی موٹی چیزیں باقی خرید ہاں جب انڈر جب حاجی جاتے دو صاحب لئے بتا حاجی کو بتا اگر سعودی پوچ اگر ایک کلم بھی خریدتا ہے تو واپسی میں اس کا وزن کیا جائے یا اگر بینک میں دائیں وہ وزن میں ایڈ ہوتا جتنی چیزیں خریدتے جائیں وہ وزن میں اپنا ایڈ ہوتی پندرہ دن پہلے آپ اس کو وہاں سے کارگو کروا دیں تاکہ یہ سامن یہاں پر پہنچ آپ بھروا لوگ پہنچ سکتے میں کل کی فرائٹ کو میرا سامن آ چکھا ہے یہاں پر پندرہ بیس دن پہلے اس کو وہاں سے کارگو کروا دیں زمزم سب کو معلوم ہے زمزم میں کیا بڑی زمزم بیگوں کے اندر نہیں ڈالے میرے پچھلے سال کی انفرمیشن ہے کہ لوگ مدینے کے اندر بھی ویئر ہاؤس چالو کر رہے جدر بیگ ائرپورٹ پہ پہنچنے کے پہلے ایکس ریک کیا جائے جائے ہر حاجی تم ہر آدمی کو معلوم ہے جو بیگ جدہ سے آرہے اس میں کھل کے زمزم نکالا جا رہے تو پلیز حاجی کو بتائے کہ زمزم بیگوں کے اندر نہیں ڈالے اوکی پلیز زمزم بیگ میں سٹرکٹلی آلاؤٹ نہیں ہے جب حاجی واپس ہی واپس ہی کرتا ہے تقریبا 18 سے 24 گھنڈے پہلے ہمارے سٹاپ دیتے مکھے کے اندر ہاجیوں کے بیلڈنگ کے نیچے مدین میں بیلڈنگ کے نیچے سامان لے لیتے اس وقت ہاجی کچھ تو سامان رکھیں اگلے 24 گھنڈے زائر سی بات ہے انسان نے ضرور تھے last minute کچھ تو سامان نہیں کچھ سامان یہ ہے جو last minute پہ نہیں بچھے اس کو چھوڑی ہے ایک حاجی کو بتا حاجی کو رکھے ایرپوٹ ہے بام بیٹا ایک safe لے جا رہے ہو بیٹا 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 حاجی اتنی بیٹا safe کچھ گئی تو حاجی کو بتا چھوڑی چھوڑی چیز چھوڑی 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 وہاں سے واپسی کے اندر immigration ہے immigration کے پہلے security ہوتا ہے حاجی کو خاص کر بولے کہ عرفات کے اندر کافی لوگ رہتے ہیں چھتری دیتے ہیں یہ چھتری ایرپوٹ پہ نہیں allowed رہے گی سعودی ایرپوٹ اکھوڑی کے لئے مشکل ہو جانے بلے چھتری پھیکے بھی کدر اتنی چھتری 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 ایک دن پہلے بھیک کے اندر آتے ہیں لیکن چھتری ایرپوٹ پہ ہاتھ میں نہیں لگ آتے ہیں اب یہاں سے ہمارے سب حاجی تنترل چاہتے ہیں اور وہاں سے واپسی آتے ہیں بیٹا ضائف ایک قرسی کی ضرورت ہے ایرپوٹ پہ واپسی کے اندر میٹل کی چیز آلاؤڈ نہیں ہے ایرپوٹ پہ واپسی کے اندر میٹل کی چیز ہاتھ میں آلاؤڈ نہیں ہے تو حاجی بتا دیں یہ چیز میٹل چیز بھی سعودی سیکیورٹی کے بہت پرولم ہو جاتا ہے خاص کر کے جب سیکیورٹی ہوتا سعودی کے اندر دو پوائنٹ دے روپنے کے پہلے پوائنٹ پہ خاص کریں خلی آمبریل اور چیز چھ اس کے بار باقی کسی کر ہوتی ماشین کہتے پہ پہ ہوتی چھتری پھر آگے ہمارے ہاتھ بتاتے آج ہوتی آج جب بس لکھ ائرپورٹ کے لئے مدینے سے مکہ سے روان گھنڈر تو آج کو بولے بھائی تھوڑا سفر کر گیا حام طور سے آپ کو سفر کر رہے گھنڈے پہ جاتے مکہ مکہ سیئرپورٹ لیکن ہج کے لئے دو سے تین گھنڈے لیکن کافی چیک پوست رہتے ہے ائرپورٹ میں شور سب والنٹر لے خاتے مل حجاج مدد کرنے کے لئے تو وہ مدد کرتے گئے اور وہاں پر کیوں بنا دے سب کو مانو کہ لائن میں آنے میں فائد کیا رہتے ہیں لائن میں سے کام اور جلدی ہوتا ہے ورنہ ہم لوگ اگر ممی کی ٹرائفک در وہاں پر بھی دھوڑے گئے سب تو کام زمزم آلاوڑ میں ہاتھ میں لے جانا چاہتے ہوں پینے کے لئے اچھا حجاج لیکھ چھوٹی بڑھ لے بیٹا ایک لیٹر پھر لے جاؤ اچھا حجاج ائرپورٹ آتی پاس شیل لے زمزم لے اور جب ائرپورٹ کو شروع تو حجاج کیا بھولتی ہے ارے پین میں پینگے نا ملوگ یقین مانے وہ زمزم گھر تک پوچھ سر لیکن پینا لگ نہیں تو زمزم ائرپورٹ پہ روک دیا جاتا ہینڈ بیگ میں سے نکالا جاتا ہے تو حج کو بھول اور پھر وہ زمزم کی زمزم بھیک جاتا جو صحیح نہیں تو حج کو پہلے جس جوانے بتاتے بھی حج جب سیٹنگ کرے جو بتاتے اس کے حساب سے سیٹ سے بیٹھے کرو آپ کو پورا کرے گی سیٹنگ کے لئے جب حج ائرپورٹ پہ لانگ کرتے ہنڈین ائرپورٹ زمزم پہلے سے سٹور کیا جاتا ہے سعودی ائرلینز کا اریندہ پہلے چلے جاتا ہے بہترین اگریمنٹ ہمارے انڈین ایجنسی ساتھ 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 ہر حج کو پہل زمزم دیا جائے گا ایک اور چیز بتانا تھا جیسے ٹیکس بیگیش ٹیکس آپ کو جیے جاتے مکہ میں مکہ میں بیگیش ٹیکس آپ جیے جاتے اگر کوئی ایجنسی 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 is taking your bag from you اور اگر وہ بیگیش ٹیکس نہیں دے رہے ہے آپ پریز بیگ نہیں دے ان کو آپ پریز بیگ نہیں دے آپ انڈین ہج مشن کو کنٹاک کرو اور بتا دی بیگ لے رہے لیکن پریسیڈ دے نمبر گئی ٹیکس لینا آپ کے لئے ضروری ارحاج کیونکہ وہ ہجی دھیان گئے خود کا بیگ اٹھانے نمبر ٹیلی کرنے کے بعد باہر لیکن اس کے بعد آگی کا پریسیڈ رہے گا کسٹیمز اور امیریشنز کا دعا میں آگی کسٹیمز سلام رہے سلام اس پلیس ہو جاتا ہے یعنی نہیں آتا ہے ایرلائن سے آپ گھڑا جاتے ہیں مدلہ آپ کو سب سے سامنے اس سامنے آتا ہے آنی آن مجھے گا نہیں ہم لوگ دکھیں گے سار میرا سامان نہیں آیا سامان لے ہم لوگ آتے ہیں نہیں آئرلائن لے آتی ہے تو آپ سمجھ یہ جیسے بتا رہے بھی پہلے کہ تین ایجنسیز ہیں آئرلائن 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 میں ریپورٹ لے لی گے پھر سے بولتا ہوں ریٹن میں کاغذ لے کہ میرا ہی سامان نہیں آئی ہو سکتا ہے بات کی فلائٹ میں آئے گا تو آپ کو ڈیلیویر ہوگا آپ کو آئرلائن 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 ایک ایک اہم چیز ہے سمجھ آئرلائن آئی 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 آئرم آئرالی آئی آئی آئے آئی 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 انٹو انڈیا اور آپ کچھ ایسا لے کر آگئے جو دولی ہے جو ملاب ایک گیر لاکی ہے یا کچھ ہے یا کچھ سیٹ ویک لے کر آگئے یا کچھ ایسا سامان لے کر آگئے جو یہاں پہ نہیں آلاوڈ ہے تو اس کو واپس لے کے جا سکتے ہیں آپ یہ ریکویسٹ کریے ہم لوگ سے کہ ہم اس کو ری ایکسپورٹ چاہتے ہیں ری ایکسپورٹ کا مطلب ہم لوگ اس کو سیل کر کے رکھ دیں گے آپ بولیں کہ میں اس فلانا تاریخ کو واپس جا رہا ہوں جت جنا واپس جائیں گے اس دن آپ کو دپارچر میں امیگریشن کرس کرنے کے بار آپ کو ری ایکسپورٹ چاہتے ہیں یعنی آپ لے کر تو آگئے لیکن ہمارے پاس مال کھانے میں رکھ دیا ویراؤس میں رکھ دیا جس کا چارج بھی لگے گا ویراؤس چارج لگے گا اور جب آپ جائیں گے واپس تو واپس کو لے جا سکتے ہیں اس کا ویراؤس چارج لگتا ہے تھوڑا کانائٹی لگتے ہیں اگر آپ اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو چارج تک کا ڈیوٹی آتی ہے یہ کچھ چیز ہے جہاں میں رکھیں اور ایک آرائیوال فال میں آنے کے بعد سب سے کامن چیز ہے سب لوگ کو شانتی بنائے رکھنا ہے کیونکہ سب لوگ گھر آتے ہیں خوشی ہوتی ہے تھک کر آتے ہیں سمان نہیں ملتا ہے تو سب کو جانے کی جلدی ہوتی ہے جانے کی جلدی نہیں ہے جیسا میڈم نے بولا کمی نہ کیوں آرام سے جائیے سب دس منٹ میں پورا حل کلیر ہوگا سا ہے دستمز میں بہت ہی سمپل ہے کچھ نہیں ہے سوائے وہی میں نے جیسا بولا ہی تین سا چیزوں کے لابا مطلب کیوں کہ just keep it in mind کہ not to bring any ملت چیزیں نارمل یہ سب الاؤن ہے آپ آئیے cross کریے green premise جائیے scan کریے اب بہار لکھیں thank you بہت ہی شبدوں میں ختم کروں گا میں انشاءاللہ تالہ کافی ٹائم ہو گیا اور بینکنگ سے میرے دو بھائی اور بھی گوڑ کی جا چکے ہیں کافی دور دور سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کی شرکت کی آپ لوگ ہوئے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ union bank جو ہے آپ نے جہاں سے بھی آپ آئیں کہیں نہ کہیں آپ نے اس کی branches دیکھے گئے ہوں گی وین انڈیا branches ہے ہماری تو اس میں کیا ہے کہ آپ جو بھی نیرس branch ہے دیکھیں آپ جب بھر میں ہیں انڈیا میں ہیں اور انڈیا سے جب آپ باہر جاتے ہیں تو ضائع سے بات ہے وہاں روپیز آئی اناب نہیں چکتا وہاں پہ آپ کو ریال دینا پڑے گا جو بھی میرے حاجی بھائی وہاں پہ جائیں گے تو ریال آپ کے آئے کہ آپ ہمارے برانچے سے بھی لے کے جا سکتے ہیں جسے انہوں نے بتائے کی اور کوٹ پہ جو ہے آپ کو ہج کمیٹی کی طرف سے 2100 ریال دیا جاتا ہے جس کے علاوہ بھی اگر آپ اس سے زیادہ لے کے جا سکتے ہیں تو لے کے جا سکتے ہیں جو کی اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ USD 3000 سے زیادہ آپ نہیں لے جا سکتے ہیں USD 3000 قریب اگر ریال میں بات کریں تو 11000 ریال کے اسپاس وہ آتا ہے آپ ہماری union bank کی کسی بھی برانچ میں جائیے اور جو بھی حاجی میرے بھائی جانا چاہتے ہیں ان کا ایک آنٹ فلوا دیجئے ایک ایٹی ایمٹ کارٹ ملے گا جو آپ کا ایٹی ایمٹ کارٹ موجودہ حال میں آپ کے پاس ہوتا ہے وہی ایٹی ایمٹ کارٹ آپ بدیشی شہر میں کسی بھی جا کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے صرف ایک اپلیکیشن دینا ہوتا ہے کہ میرے یہ بھائی بھائی اس پرپس سے باہر جا رہے ہیں تو اس کو انٹرنیشنلی ایکٹیو کر دیا جائے جو بھی یونین بینک میں آپ کا ایک آنٹ ہے اور آپ کے پرس میں اگر ایٹی ایمٹ ہے تو اس کو آپ انٹرنیشنلی یوز کر سکتے ہیں صرف برانچ میں جا کر کے ایک اپلیکیشن دے دیجئے یہ حج کے پرپس سے باہر جا رہے ہیں اور ان کا ایٹی ایم آپ ایکٹیو کر دیجئے انٹرنیشنلی یوز کے لیے تو آپ وہاں باہر کسی بھی ایٹی ایمٹ سے پیسہ نکال سکتے ہیں کیش لے جانا ہاں تھوڑا مہگا پڑتا ہے کہ وہ ایٹی ایم ملے گا آپ اسی گاؤں میں بھی ہیں جو گریب لوگ ہیں یا جو گاؤں سے لوگ جاتے ہیں ان کے لیے جو ایٹی ایم بینک ایشو کرتا ہے اسی ایٹی ایمٹ کو وہاں جا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان کا ایک باہر بھی کسٹمر کیر کا نمبر ہے وہ آپ لکھ لیجئے آپ برانچ میں بھی پوچھ سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ برانچ میں ایٹی ایمٹ لیں گے وہاں بھی مل جائے گا لیکن آپ پھر بھی ایک احتیاط ہے لکھ لیجئے اس کو میں بتاتا ہوں 806 باہر آپ کو 806 1817110 یہ اس میں آپ ایٹاونٹ جو بھی جانا چاہتے ہیں آپ ایٹاونٹ لوا دیجئے اور اس میں یہ آپ کو سہولیت ہو جائے گی کہ وہی ایٹی ایم آپ کو کری کرنا پڑے گا نمبر آپ لکھ لیجئے 806 1817 806 7010 یہ انٹرنیشنلی کسمر کے آر ہے وہاں سے وہ بات ہو جائے گی اگر کچھ سپن بھولتے ہیں یا ہم کٹتے ہیں تو بس میں اسی باتوں کے ساتھ میں یہ جو ہے اپنا ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اچھ کمیٹی کا مجھے یہاں بلانے کے لیے میرے ذریعے سے کسی آجی کی مدد ہوئی کچھ آئے باتیں ضروری ہیں بتانا تو ایک منٹ میں بتا جائیں کہ آپ حضرات کو ضروری ہے اسلام علیکم آپ کو دو میری تک ہوں گا میں کہ آپ کو حضرات کی طرف سے جب خاجی جب جاتا ہے تو اس کو اکیس سو ریال دیا جاتا ہے سعودی ریال وہاں پہ سارچہ کرنے کی لانومت تو جب فیزیکل ریال جو ہے وہ اس کو جب امیگریشن سے پہلے ملتا ہے کانٹر الگ سے سیٹ کیا ہوا رہے گا وہاں پر آپ کو جا کر کے لینا ہے تو جب ایک خاجیوں کو اٹلیس آپ اٹلاح ہی کر دیں کہ آپ حضر جب جائے تو کانٹر پر پورا ریال چیک کر لے کہ جب اس کو کسو ریال مل رہا ہے تو پورے نوٹ گین کر کے اپنے پہنچ میں سلامت خیق سے رکھ لیں اس کے بعد پھر آگے جائے اور ایک چیز ہے کہ کئی بار امبارکیشن میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کانٹر وغیرہ کھانے پینے کا بھی انتظام وہی بغل میں ہے اور وہی پر تھوڑا دور کے پاس میں پیسے کا بھی یہ ہو رہا ہے تو کئی بار لوگ ایسا ہوتا ہے کہ چلے جاتا ہے پہلے کھانے کی طرف وہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر امیگریشن کے لیے بھی پھر ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر جب بارٹنے کا جب ٹائم آتا ہے سعودی ریالتا تو وہ تھوڑا سا اس پہ بخواہ کم ہو جاتا ہے تو کئی بار فلائٹ کے ڈیلے ہونے کی انسینسز بھی ہو جاتا ہے تو اٹلیسٹ پیسے کے لیے جب جاتے ہیں تو پہلے وہ کلیٹ کر لیں ٹھیک سے چیک کر لیں اور اس کے بات پھر اپنا آبی کیلئے بس شکریہ بہت شکریہ سر